مرزا بابر گھوڑے سے اترا وہ خاصا بڑا ہو گیا تھا دیکھنے میں نوجوان سا لگ رہا تھا فضل الدین کی نگاہوں میں تو بابر کی چال تک اب بڑی پروکار ہو گئی تھی آخر اسے تخت پر بیٹھے ہوئے تین سال ہو چکے تھے اور فکروں پریشانیوں سے بھرے ہوئے سال انسان کو جلد ہی پختگی سے ہم کنار کر دیتے ہیں کسی بھی عمر کا آدمی کیوں نہ ہو اس میں مردانگی آ جاتی ہے محض پتلی کمر اور بے ڈول شانے ہی کہہ رہے تھے کہ بابر پندرہ سال کا ہے لیکن پہاڑ پر چڑھنے کے لیے پندرہ سال کی عمر بہت موضوع ہوتی ہے بابر اوروں کو پیچھے چھوڑ کر ایک چٹان سے دوسری پر پاؤں رکھتا بہ آسانی چڑھتا چلا آ رہا تھا کبھی والدہ کو اور کبھی بہن کو ہاتھ کا سہارا دے کر چڑھائی کے دشوار حصوں کو تیہ کرنے میں ان کی مدد کرتا رہا تھا آلہ اہدداروں میں سے زیادہ تر افراد نیچے ہی ٹھہر گئے تھے راستہ تنگ تھا ہجرے میں گنجائش کم تھی اس لیے بابر کے ساتھ اس کا موتبر ترین اہددار وزیراعظم قاسم بیگ ہی پہاڑی پر چڑھ رہا تھا جسے دربار میں پیٹ پیچھے کچینی کہا جاتا تھا قاسم بیگ اپنے مٹاپے کے باعث نصف راستہ تیہ کرنے کے بعد ہی ہامپنے لگا بابر ٹھہر گیا قاسم بیگ نے مڑ کر فضل الدین سے جو سب سے پیچھے آ رہا تھا کہا میرے عمارت صاحب آپ کو یہاں سیڑھیاں بنانے کا خیال کیوں نہ آیا فضل الدین نے عدب کے ساتھ جواب دیا شاہے والا قدر کا حکم ہو تو بابر جو ایک ہموار پتھر پر کھڑا ہوا تھا مسکرا دیا اور اس نے کم سنوں کی سی نرمی اور دھیمی آواز میں میرے عمارت کو ٹوکتے ہوئے کہا عجیب بات ہے کیا پہاڑ کی چوٹی پر پہنچنے کے لیے بھی محل کی جیسی سیڑھیاں بنانی چاہیے قاسم بیگ نے مجلسی آداب کی نزاکتوں کو ملحوظ رکھے بغیر سادہ لوہی سے شکایت کی محترم حکمران آپ کے اس خادم کو تو سیڑھیاں بھی پسینے سے محفوظ نہیں رکھ سکتی قتلوغ نگار خانم ہس پڑی قاسم بیگ صاحب ایسی دھلوان چٹانوں پر تو سب ہی پیدل چلنے پر مجبور ہو جاتے ہیں شاہ بھی اور خادم بھی حتیٰ کے شہزادیاں بھی بابر نے بہن کی طرف دیکھتے ہوئے مزاق کیا وہ سب اسی طرح ہسی مزاق کرتے ہوئے حجرے کے سامنے کے میدان تک پہنچ گئے نیلے گمبت والی چھوٹی سی امارت فصلے گل کے آفتاب کی شعاؤں میں کچھ اس طرح چمک رہی تھی کہ بابر کا دل فارن ہی نور اور حرارت سے معمور ہو گیا قرب و جوار کے علاقے کا جو وہاں سے صاف صاف دکھائی دے رہا تھا سارا حسن اس کے دل میں سرائت کرنے لگا دوری پر واقع پہاڑیاں موسم بہار کی ہوائیں اور بالکل پاس ہی برامدے کے کھموں پر آنکھوں کو فرحت بخشتے ہوئے گل بوٹے گمبت کی رنگ برنگی چمکیلی کاشیوں پر دھوپ اور چھاؤں کی اٹھکے لیا قاسم بیک بابر اس کی ماں اور بہن کو امارت میں داخل ہونے کے دروازے تک پہنچا آیا اور خود دروازے کے باہر سنگ مرمر کی سیڑھیوں کے قریب کھڑا ہو گیا وہ بابر کی اجازت کے اشارے کے بغیر اس حصے میں نہ گیا جس میں شاہی خاندان کی خواتین داخل ہوئی تھی فضل الدین بھی برامدے کے باہر ہی کھڑا رہا حجرے کے دروازوں پر منبت کاری کے ساتھ ہی ساتھ سنہرے رنگوں سے بھی گل بوٹے بنے ہوئے تھے بابر نے دیواروں اور کنگنیوں کی خوبصورت آرائش کا غور سے جائزہ لیا پھر حجرے میں داخل ہونے کا دروازہ کھولا اور ماں اور بہن کے بعد خود بھی اندر چلا گیا حجرے کے اندر اندھیرہ نہ تھا لیکن رواج کے مبوجب محراب میں شمہ جل رہی تھی کھڑکیوں کے اندر داخل ہوتے ہوئے دن کے اجالے کی بنا پر اس کی لاؤ بمشکل ہی نظر آ رہی تھی پھر بھی دیوار کے سنہرے بیل بوٹوں پر پڑتی ہوئی اسلیمی گلخن یہی ہے خانزادہ بیگم کے ہونٹوں پر شرارت آمیز مسکراہت بکھر گئی جان بخشی جائے تو عرض کروں بابر بھی مسکرا دیا بخشی بخش دی اب فرمائیے خانزادہ بیگم نے مڑ کر داخلے کے دروازے کی نقاشی کی طرف اشارہ کیا اسلیمی گلخن تو وہاں ہے آپ دراصل لالوں کی تصویر کو گلخن سمجھ بیٹھے امیر اسلیمی گلخن خانزادہ بیگم نے جس نقش کی طرف اشارہ کیا تھا وہ واقعی شولوں کی طرح دہک رہا تھا انسان حجرے کی دہلیز پر پہنچتا ہے تو اس کی بلائیں بھی ساتھ ہوتی ہیں اور وہ بھی باوجلت اندر داخل ہونا چاہتی ہیں لیکن دہلیز پر ٹھیرنے کے لیے مجبور ہو جاتی ہیں محافظ آگ انہیں اندر نہیں گھسنے دیتی جانے کیوں بابر کو خیال آیا کہ قدیم دستور کے بموجب دلہا دلہن سے بھی گلخن کا تواف کرایا جاتا ہے اس نے ایسے معاملات کی واقفیت کے سلسلے میں بہن کی برتری کو تسلیم کرتے ہوئے اس کی طرف دیکھا بجا فرمایا آپ نے مجھ سے غلطی ہو گئی تھی یہ غلطی قابل معافی ہے قتلوگ نگار خانم بول اٹھی کیونکہ حجرے میں بنی ہوئی لالوں کی تصویر کچھ اتنی آب و تاب سے دہک رہی ہے کہ گلخن معلوم ہوتی ہے والدہ کی اس بات نے بابر کے مسررت میں اضافہ کر دیا تھا وہ سب حجرے سے نکل کر برامدے میں آئے تو نیچے کھڑے ہوئے فضل الدین نے بابر کے چہرے کو دیکھتے ہی اس کی دلی اتمنان اور شادمانی کو بھاپ لیا دوسرے ہی لمحے اسے بابر کی پرستائش آواز سنائی دی حجرہ تو بورا تاغ پر بڑا شاندار لگتا ہے ٹھیک ہے نا بیگ صاحب بورا تاغ کو بابر بچپن ہی سے بہت پسند کرتا تھا ناظرین آگے بڑھنے سے پہلے کومنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراز سے ضرور آگاہ کیجئے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے آئندہ آنے والی اقصاد سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں شکریہ اس بلند پہاڑی کو قدرت نے ہموار وادی کے وسیع علاقے میں واقعی لوگوں کو متحیر کرنے کے لیے استعدہ کیا تھا واقعی کسی غیر مرعی قوت نہیں کہیں سے کسی عظیم و بیکران کوحسار کے ایک حصے کو لاکر یہاں بیچ میدان میں چاروں طرف سے نظارے کے لیے انتہائی موزوں جگہ پر رکھ دیا تھا ہاں بابر کی تخت نشینی کے بعد اس کے نام سے وابستہ یہ پہلی عمارت چھوٹی ہی تھی لیکن خود اسے بے حد عزیز تھی اور روشن مستقبل کی جس کے خوابوں میں وہ کھویا رہتا تھا امید دلا رہی تھی اس کے دل میں شدید خواہش پیدا ہوئی کہ یہ حجرہ پہاڑی کی رفتوں پر طویل عرصے تک قائم رہے اور لوگوں کو اس کی یاد دلاتا رہے بابر نے میرے عمارت کو سوالیا نگاہوں سے دیکھا اس پہاڑی پر تو بہت بارشیں ہوتی ہیں برف بہت گرتی ہے ایسی جگہ پر حجرہ کافی عرصے تک کھڑا بھی رہ سکے گا قتلوگ نگار خانم اور خانزادہ بیگم نے بھی میرے عمارت کی طرف دلچسپی کے ساتھ دیکھا فضل الدین کے گھٹنے اس کے کہے میں نہ رہے اور گبراہٹ کے مارے کامپ اٹھے وہ سینے پر ہاتھ رکھ کر کورنش بجا لیا انشاءاللہ تعالی یہ حجرہ طویل عرصے تک قائم رہے گا قاسم بیگ نے اس کی تائید کی جی ہاں کوئی چالیس پچاس سال لیکن اسے فضل الدین کی نگاہوں سے فوراں ہی اندازہ ہو گیا کہ مدت کے اس تائین نے اس نے میرے عمارت کو ٹھیس پہنچائی ہے فضل الدین نے اس کی سختی سے مقالفت کرنا چاہی لیکن این اسی لمحے اسے اپنے چہرے پر کسی کی محبت بری نگاہوں کا لمس محسوس ہوا اس نے سر اٹھایا اور خانزادہ بیگم کو اپنی طرف دیکھتے پایا اسے یوں لگا جیسے شہزادی چہرے کو ڈھکتے ہوئے باریک دوپٹے کے پیچھے سے کہہ رہی ہو کہ سبر و احتیاط سے کام لیجے فضل الدین نے خود کو انگاروں پر گرتے محسوس کیا چہرہ سرخ ہو گیا اب تو راز خاش ہونے کو ہے اور خانزادہ بیگم کی طرف رخ کر کے بہت زیادہ جھک کر کورنش بجا لیا خانزادہ بیگم نے بابر سے کہا ارے امیر زیشان حجرے کی تعمیر تو استاد فن کے ہاتھوں سے ہوئی ہے اسے کئی آئندہ نسلیں دیکھ سکیں گی ملاحظہ فرمائیے ان ساری جگہوں کو جو برف و بارہ سے متاثر ہو سکتی ہیں چکنائے ہوئے سنگخارہ سے ڈھک دیا گیا ہے انہیں اور حجرے کی بنیادیں چٹانوں کے اندر اتنی ٹھوس اور مضبوط ہیں کہ انہی کا جز بن گئی ہیں فضل الدین صاحب عظیم استبداد کے مالک ہیں یہ حرات اور سمرقند کے بہترین میماروں سے کم تھوڑی ہیں بابر کو قطن نہیں معلوم ہونا چاہیے تھا کہ یہ ایک عام میرے عمارت کے دل میں مرہوم شاہی آلی نصب کی دختر کی محبت کے جذبات امٹ رہے ہیں ہرگز نہیں معلوم ہو جاتا تو خطرناک تھا اور مایوس کن خدا کا شکر کے کورنش بجالانا لازمی تھا اور فضل الدین خانزادہ بیگم کے ہمدردی بھرے الفاظ کے جواب میں ایک بار پھر بہت زیادہ جھک کر کورنش بجال آیا لیکن محض اپنی آنکھوں کی مخصوص چمک کو چھپا لینا ہی کافی نہ تھا زبان سے ادا ہونے والے الفاظ کا بھی اسے احساس کے ساتھ خیال رکھنا تھا کہ قدم تلوار کی دھار پر پڑ رہے ہیں آلی جہا خادم یہ عرض کرنے کی اجازت چاہتا ہے کہ حجرے کی تعمیر میں ویسے ہی پتھر ویسا ہی سنگ جراحت اور ویسی ہی چمکیلی کاشنیں استعمال ہوئی ہیں جیسی کی سمرقند کے الخ بیگ مدرسے میں کی گئی تھی انشاءاللہ تعالی فضل الدین نے اپنی بات چوکسی کے ساتھ جاری رکھی یہ حجرہ جو عظیم مرزا بابر کے شایعہ نشان ہے کئی صدیوں تک مضبوطی کے ساتھ کھڑا رہے گا بابر کو یہ سن کر اور زیادہ جوش آ گیا آمین حجرہ ہماری توقعات سے زیادہ خوبصورت ثابت ہوا آفرین فضل الدین صاحب قاسم بیگ نے ہچکچاتے ہوئے کہا بابر نے بات سنبھال لی صاحب کمال فضل الدین اس نے آفتابچی کے قریب کھڑے ہوئے میرے خدم کی طرف مڑ کر بلند آواز سے کہا صاحب کمال کو خلط عطا کیا جائے میرے خدم نے گھبرا کر آفتابچی کی طرف دیکھا کیا کیا جائے خلط تو نیچے شامیانے میں ہی رہ گئی تھی قاسم بیگ تاخیر ہوتے دیکھ کر اپنی ذریع کے چوہے کے گریبان کا جس پر گل بوٹے کڑے ہوئے تھے بند کھولنے لگا عزازت دیجئے حکمران بابر نے اس فیاضی کو درست تصور کرتے ہوئے مسکرا کر اسبات میں سر ہلا دیا قاسم بیگ نے اپنا چوہہ اتار کے فضل الدین کے شانوں پر ڈال دیا انہیں ہماری طرف سے ایک گھوڑا پورے ساز کے ساتھ پیش کیا جائے بابر نے بڑی فیاضی کے ساتھ کہا اور بیق وقت کئی آوازیں گو جھوٹی مبارک ہو انام و کرام مبارک ہو فضل الدین کو سب سے پہلے خانزادہ بیگم کی آواز سنائی دی دوسری آوازوں کے لیے وہ جیسے بہرہ سا ہو گیا تھا وہ شہزادی کی طرف دیکھنے کی جرت نہ کر سکا اور کورنش میں سر کو جھکائے ہوئے کھڑا رہا ساری باتوں کے باوجود خود کو خوش نصیب تصور کرتا رہا مرزا بابر سپہر کو بورا تاغ پر تنہا رہ گیا قاسم بیگ نے اہدداران سلطنت کو بتا دیا تھا کہ حجرہ حکمران کے لیے تنہا وقت گزارنے کی جگہ بن گیا ہے اور ممکن ہے کہ وہ ساری رات وہیں کاٹتیں محافظ دستے کے سپاہی بابر کو نظر نہ آنے کی کوشش کرتے ہوئے پہرہ دینے لگے بابر کافی دیر تک برامدے کی بلندی سے قرب و جوار کے خوبصورت مناظر سے محضوظ ہوتا رہا فصل گل چاروں طرف سے آوش کی جانب خیرامہ تھی فضائیں اتنی صاف و شفاف تھیں کہ نیچے وادی میں چلتے ہوئے علاؤں کا دھوان تک سیاہ نہیں بلکہ خاکستری نیلگوں ہو رہا تھا دور دراز واقعے برف پوش پہاڑیوں کے دامنوں تک ساری وادی ہریالی کے بحر بے کران کی سیدھ لگ رہی تھی بابر یہ اندازہ لگاتے ہوئے کہ آزگند مرغیلان اور یہاں سے بہت دوری پر واقعے اسفرہ خوجند اور اخسی کہاں کہاں ہیں تصور کرنے لگا کہ ان سب شہروں کے باغات اس وقت کیسے سفید جھاگ جیسے پھولوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے بلند کوہستانی سلسلوں سے گری ہوئی لشک جنگ وادی فرغانہ پھولوں اور خوشبوں سے معمور ہوگی نوجوان حکمران نے قدر فخر کے ساتھ سوچا وہاں امن و سکون کا دور دورہ رہے گا جنگ کے خاتمے کو دو سال سے زائد متد ہو چکی تھی وہ شاہ سمرقند کو امن برقرار رکھنے پر مجبور کر دینے میں کامیاب ہو گیا تھا ایسے لمحات میں کاغذ اور قلم بابر کی توجہ اپنی طرف مبزول کر لیا کرتے تھے خدمتگاروں نے حجرے کے اندر چھے پائیوں والی چوکی بچھا دی تھی وہ اس کے پاس بے قسم کا گدہ بچھا کر بیٹھ گیا اور اپنے روزنامچے کو کھولا جس پر انوان کی حیثیت سے ترک درج تھا اس میں گزشتہ بار اس نے کان بادام اور اسفرہ سے متعلق اپنے مشاہدات قلم بند کیے تھے اس وقت اس نے صاف صاف حروف سے لکھا آوش کے باہر بورا تاغ پہاڑی کی چوٹی پر میں نے نو سو بانوے ہجری میں برامدے والا ایک چھوٹا سا حجرہ تعمیر کرایا یہ حجرہ بہت اچھی جگہ پر بنا ہوا ہے اور یہاں سے سارا شہر اور قربو جوار کے علاقے صاف دکھائی دیتے ہیں وہ بڑے جوش و خروش کے ساتھ لکھتا رہا اور بنفشے اور لالے کے پھولوں کا جنہوں نے اسے متحیر کر دیا تھا اور اوش کے لال لال سے پتھروں کا تذکرہ کرنا نہ بھولا اتنے میں قاسم بیک دروازے میں نمودار ہوا گستاقی معاف فرمائے آلی جا آپ کے نیک کام میں مخل ہوا لیکن بخارہ کے سلطان علی خان نے فوری اہمیت کی کوئی خبر بھیجی ہے بابر نے قدر جنجلاہٹ کے ساتھ قلم رکھ کر قاسم بیک کو اندر آنے کا اشارہ کیا قاسم بیک نے گول لپٹا ہوا خد جس کے اوپر مہر شاہی سبت تھی پیش کیا اسے پڑھ کر بابر نے سر اٹھایا سلطان علی خان نے ہمیں سمرقند پر لشکر کشی کی دعوت دی ہے اس نے کچھ سوالیا سے لہجے میں کہا سمرقند والوں سے ہمارے پرام تعلقات قائم ہیں لیکن سلطان علی خان سے تو ہم نے جنگ میں ساتھ دینے کا معاہدہ کر رکھا ہے حکمران علی میرے خیال میں لشکر کشی کو ٹالا نہیں جا سکتا جنگ چھیڑنے میں اجلت نہ کیجئے وزیراعظم ہمیں اس معاملے میں پہلے تو والدہ صاحبہ کی دعا خیر حاصل کرنی ہوگی بابر کا ہر اہم معاملے میں کسی فیصلے پر پہنچنے سے قبل والدہ سے مشورہ قاسم بیگ کو ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا اس نے سوچا آخر اس کی ضرورت ہی کیا ہے ظاہر ہے کہ خواتین جنگ کو پسند نہیں کرتی مہمی حملے اور جنگیں تو بہادروں کی شہرت میں چار چاند لگاتی ہیں اور یہ خدرائے اور جنگ جو بیگوں کو قابو میں رکھنے کا موثر ذریعہ ہیں ان بیگموں کے پیٹ محض روٹی سے ہی نہیں بھرے جا سکتے کم از کم ان کی تلواروں کو بھی تو میان سے نکالے جانے کا موقع ملنا چاہیے جس میں عرصے تک رکھے رہنے سے زنگ لگ سکتا ہے قاسم بیگ بابر کے پیچھے پیچھے قتلوگ نگار خانم کے شامیانے میں داخل ہوا تو وہ غیر مطمئن سا تھا لیکن اس نے ایسا ظاہر کیا گویا اس کی یہ کیفیت بورتاگ کی کھڑی دھلان سے اترنے کا نتیجہ رہی ہو ماں کے پاس خانزادہ بیگم بھی بیٹھی ہوئی تھی خدمتگاروں نے بابر کے لیے دسترخان لگایا اور تلائی قاب میں سیخ کباب لائے سب لوگ خاموش تھے کبابوں کے بعد قمیز پیا گیا اب بھی شامیانے میں خاموشی ہی چھائی رہی آخر کار قاسم بیگ نے اپنی لمبی داڑی پر سے قمیز کے سفید قطرات کو جھاڑ کر گفتگو چھڑی ہمارے حکمران نے مرزا سلطان علی خان سے معاہدہ کر رکھا ہے ہم نے وعدہ کیا ہے کہ موسم گرمہ میں اپنے لشکر سے ان کی مدد کریں گے گرمیاں شروع ہونے کو ہی ہیں اللہ تعالی نے ہمیں امن و چین سے زندگی گزارنے کی خوشبختی عطا کی ہے قتلوگ نگار خانم نے کہا ہمیں اس نعمت کی خدر و قیمت کا احساس ہونا چاہیے مخترم قاسم بیگ سلطان علی خان اپنے برادر بائے سنقور مرزا کی تخت نشینی پر موترز ہیں خدا کا شکر ہے کہ ہمارے حکمران کا تخت اندجان میں موجود ہے قاسم بیگ خاموش رہا خانزادہ بیگم بول اٹھی میرے امید سمرقند پر حملہ کرنے میں تو کثیر رقوم صرف ہوں گی اس کی بجائے کیا یہ بہتر نہ ہوگا کہ اندجان میں نئینے محل اور مدرسے تعمیر کرا جائیں اگر اندجان اپنی شان و شاکت اور خوبصورتی کے معاملے میں سمرقند سے ٹکر لینے لگے تو مرزا الگ بیگ ہی آپ کی طرح آپ کو شہرت حاصل ہو جائے گی آپ کی ہمشیرہ عرصے سے یہی خواب دیکھ دی رہی ہے خدا اسے حقیقت بنا دینے میں مدد کرے بابر مزاک کرنے کے انداز میں مسکرا دیا اندجان کو سمرقند کا سانی بنانے کے لیے کیا یہ بہتر نہ ہوگا کہ آغاز سمرقند کی شان و شاکت کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھ کر کیا جائے سمرقند سے واقفیت حاصل کر لینے کے بعد اندجان میں امارات تعمیر کرائی جا سکتی ہیں بابر کی اس بات نے قاسم بیگ کے حوصلے بڑھا دیئے اس دانشمندی کا کیا ہی کہنا آ لی جا تو کیا آپ نے اپنے بچپن میں سمرقند کو دیکھا نہیں تھا قتلوگ نگار خانم نے بیٹے سے بحث چھیڑنے کا فیصلہ کر لیا جی ہاں دیکھا ضرور تھا لیکن پانچ سال کی عمر میں اب تو کچھ بھی یاد نہیں رہا خانزادہ بیگم نے مزاک کی انداز میں یاد دلائیا اور گزشتہ سال آپ سمرقند کی مہم پر چلے گئے اور ہمیں مجبور کر دیا کہ سات مہینوں تک آپ کی یاد میں تڑپتے رہیں بابر بھویں سکوڑنے لگا یہ سچ ہے کہ گزشتہ سال ہم نے چڑھائی کی تھی تین مہینوں تک سمرقند کے اردگرد گھات لگائے رہے سلطان احمد ایک زمانے میں اندجان میں داخل نہیں ہو سکے تھے اور میرے لیے بھی میرے مورس آلہ کے شہر کے دروازے بند ہی رہے بابر نے یہ الفاظ جنجلاہٹ کے ساتھ کامپی ہوئی آواز سے آدھا کیے اور فوراں ہی سب پر واضح ہو گیا کہ وہ اب بھی ذہنی پوتگی کی مندل سے کتنا دور ہے فوجی مہموں میں اسے بڑی کشش محسوس ہوتی تھی اور تیمور اور الگ بیگ کا عظیم شہر سمرقند اسے بلا رہا ہے سمرقند کے حکمران بدلتے رہے تھے سلطان احمد کے بعد اس کا بھائی سلطان محمود تخت نشین ہوا اور اب انان سلطنت سلطان محمود کے بیٹے مرزا بائے سنقور کے ہاتھوں میں تھی بائے سنقور بھی آل تیمور میں تھا وہ بھی جاہ طلب تھا جنگجو اور نوجوان یعنی بابر سے صرف پانچ سال بڑا تھا اس کے والد نے تخت پر قبضہ کیا تھا اور خود اسے تخت ورسے میں ملا تھا یعنی یہ کہ وہ قانونن تخت نشین ہوا تھا اس کے باوجود انجان کے بیگوں کو مرزا بائے سنقور میں عیب ہی عیب نظر آتے تھے یہ لوگ اس میں ہزاروں کیڑے ڈالتے اور مسلسل بابر کے کان بھرتے رہتے کہ سمرقند پر حکمرانی کے اہل ایک آپ بس ہیں بائے سنقور بابر کے دعوے سے باخبر تھا اس سے خائف رہتا تھا اور بابر کو شہر میں داخ ہونے والے روکنے کے سلسلے میں تمام اقدامات کر چکا تھا ایار بائے سنقور نے بابر کو لشکر کے بغیر سمرقند آنے کی دعوت بھی دی لیکن بابر اس کی چال میں نہ آیا اس واقعے کے بعد رقابت کی آگ اور بھی زیادہ بھڑک اٹھی جسے دونوں طرف کے جنگ جوبیگ بڑی ہوشیاری کے ساتھ ہوا دیتے رہے قتلوگ نگار خانم چاہتی تھی کہ اس کا پندرہ سالہ بیٹا فریقین کے لیے تباہ کن جنگ میں نہ پھسے اور امن و سکون کے ساتھ اپنی سلطنت پر حکمرانی کرے ماں نے بابر کے چہرے پر جو دل کو ٹھیس لگنے سے سیاہ سپڑ گیا تھا بلائیں لینے کے اسے انداز میں محبت بھری نظر ڈالی اور کہا ارے بابر جان یقین مانیے یہ دنیا فانی لائق نہیں کہ آپ اس کا غم کریں ماں نے بچپن کے نام سے مخاطب کر کے پل بھر کے لیے بابر کو بے فکری کے ان ایام میں پہنچا دیا جب وہ نہ مہموں کے بارے میں سوچا کرتا تھا نہ جات نہ تخت و تاج کے بارے میں لیکن بابر تو جانے کب ہی سے وہ بابر جان نہیں رہ گیا تھا اس کی ماں نے اپنی بات دوسرے انداز سے جاری رکھی وقت آنے پر آپ کا سمرقند کو فتح کرنے کا خواب بھی پورا ہو جائے گا ابھی تو سب لوگ امن و سکون سے زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں آپ کے پاس محترم قاسم بیک جیسے دانشمند وزیر موجود ہیں آپ کو لائق و قابل میرے امیارت کی خدمات حاصل ہیں جنہوں نے عوش میں یہ خجرہ تعمیر کیا ہے آپ کی ماں آپ سے التجا کرتی ہے کہ سمرقند کا خیال کچھ دنوں کے لیے دل سے نکال دیجئے خانزادہ بیگم ٹھیک ہی کہتی ہے بہتر ہوگا کہ آپ وادی کے لیے خوشحالی میں اضافہ کیجئے اندجان مرغلان اور عوش میں آلیشان محلات اور مدرسے تعمیر کرائیے کتلوغ نگار خانم نے اپنے خیالات کا اظہار اتنی سختی اور عظم کے ساتھ عرصے سے نہیں کیا تھا قاسم بیگ نے سر جھکا لیا بابر نے اپنی نظریں قمیز پر جما دیں جو پیالے کے کناروں کے اکس سے سنہرہ ہو گیا تھا یہ سب درست تھے لیکن بیگ کیا کہیں گے قاسم بیگ نے سوچا اور سمرقند کا کیا ہوگا اور بیگوں سے کیا کہوں گا بابر کے دل میں خیال آیا شامیانے میں چھائی ہوئی خاموشی کو یاد ہے ذرا خیال تو کیجئے کہ فرہاد نے کتنی شاندار عمارتیں تعمیر کی تھی آپ کی ہمشیرہ ہمیشہ آپ کو عمارات تعمیر کرانے والے کی حیثیت سے دیکھنا چاہتی ہیں جیسا کہ فرہاد تھا دنیا میں اس سے بڑھ کر پاک اور نیک کام اور کوئی بھی نہیں ہے بابر کو مسررت کے وہ لمحات یاد آگئے جو اس نے حجرے کے اندر گزارے تھے سمرقند پر یلغار تو کبھی بھی کی جا سکتی ہے لیکن فرہاد کی شہرت عظیم شہرت ہے اور پھر والدہ محترمہ کی باتوں میں بھی کافی سچائی پائی جاتی ہے سوال صرف یہ ہے کہ بیگوں سے کیسے نمٹا جائیں یہ سوچتے ہوئے بابر نے قاسم بیگ کی طرف دیکھا تو کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں قاسم بیگ سمجھ گیا کہ اب گفتگو کا مقصد سمرقند پر یلغار کو ملتوی کرنا ہے بہادر سپسالار کی حیثیت سے وہ دل ہی دل میں تیش میں آ رہا تھا اور رکن حکومت کی حیثیت سے جانتا تھا کہ بابر وہ کرنا چاہتا ہے جو ناممکن ہے سمرقند پر حملے کی حمایت سب سے زیادہ ممتاز اور طاقتور بیگ کر رہے تھے اور اس سلسلے میں کافی دنوں سے تیاریاں بھی کی جا رہی تھی رکاوٹ کو پھاندنے کے لیے سارے پٹھوں کو تانے تیار گھوڑے کو روکا نہیں جا سکتا تھا اور اگر طاقت لگا کر کسی طرح روک بھی لیا جائے تو وہ یا تو خود اپنی ریڑ کی ہٹی توڑ لے گا یا پھر سوار کو پٹخنی دے دے گا قاسم بیگ اس بات کو براہ راست صاف صاف کہنے کی جرت نہ کر سکا اس نے اپنے ہاتھ سینے پر رکھ کر سر جھکا لیا سارے پر رکھ کر سکتا تھا